اور ایک بڑی خبر چناؤ آئیوک کا بڑا فیصلہ جس کا انتظار ہو رہا تھا چناؤ آئیوک نے کہہ دیا ہے کہ ممتاب انرجی پر حملہ نہیں ہوا ہے جس بات کو لے کر ٹی ایم سی نے چناؤ آئیوک کو پتر لکھا تھا ممتاب انرجی نے آروپ لگایا تھا کہ سازشن ان پر حملہ ہوا ہے نندی گرام میں اس بات سے صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ اس طرح کے کوئی تتھ اور ثبوت چناؤ آئیوک کے سامنے نہیں آئے جبکہ دو پریوکشکوں کی ریپورٹ ان تک پہنچی اور پششم بنگال کے مکھی سچیو سے بھی ریپورٹ طلب کی تھی چناؤ آئیوک نے ان کی اس پوری ریپورٹ سے بھی چناؤ آئیوک اسنتش تھا اور اس نے کہا تھا کہ اور وستار سے آپ بتائیں کیونکہ آروپ حملے کے لگ رہے ہیں لیکن اب ایک لمبی بیٹھک کے بعد بڑا فیصلہ چناؤ آئیوک کا ممتاب انرجی پر حملہ نہیں ہوا ہے جس طرح کے آروپ ممتاب انرجی نے لگائے تھے اس سے انکار کر دیا ہے چناؤ آئیوک نے کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی ساکش پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی اس طرح کے کوئی ثبوت اب تک سامنے آ پائے ہیں جس طرح سے پریوکشکوں کی ٹیم نے اپنی ریپورٹ سو پیئے نرباچن آئیوک کو اور ساتھ ہی پششم بنگال کے مکھی سچیو کی بھی ریپورٹ چناؤ آئیوک تک پہنچی تھی جس میں پراتمک طور پر یہ مان لیا گیا تھا کہ دونوں ہی ریپورٹ میں حملے کی بات نداراد ہے جو بات ممتاب انرجی کہہ رہی تھی کہ سازشن ننڈی گرام میں ان پر حملہ ہوا ہے لیکن ایک لمبی تفتیش کے بعد ریپورٹس مانگوانے کے بعد خود پششم بنگال کے مکھی سچیو سے ریپورٹ مانگوائی گئی چناؤ آئیوک کے پریوکشکوں نے ریپورٹ تیار کی اور اس میں کہیں وہ نہیں پایا گیا کہ ممتابینر جی کے آروپ سچ ہیں ممتابینر جی نے یہ کہا کہ ان پر سازشن حملہ کیا گیا ہے لیکن ان باتوں کو نکار دیا گیا ہے کیونکہ ایسے کوئی ٹھوز تتھ سبوت ساکش پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی کہیں سے درج ہو پائے ہیں یہ ایک بڑا فیصلہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا پورے دیش بھر کی نگاہیں اس بات پر تھی کہ چناؤ آئیوک آخر کیا فیصلہ لیتا ہے اور یہ فیصلہ لینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ ایک بہت گمبھیر آروپ ممتابینر جی نے لگائے تھے اور نہ صرف ممتابینر جی نے لگائے تھے بلکہ ٹی ایم سی نے بھی پتر لکھا تھا چناؤ آئیوک کو نیرج ہمارے سیہوگی ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں نیرج وستار سے ایک لمبی بیٹھک کے بعد آخر کار کیا فیصلہ لیا ہے چناؤ آئیوک نے دیکھیں چناؤ آئیوک کا فیصلہ ہے کہ ٹی ایم سی کا جو آروپ ہے جو ٹی ایم سی نے آروپ لگائے تھا کہ ممتابینر جی پر حملہ ہوا تھا ممتابینر جی نے خود کہا تھا کہ ان پر حملہ ہوا ہے نندگرام میں حملے کی بات تینوں ریپورٹ یعنی دو آپجروس کی ریپورٹ اور مکھ سچیو کی ریپورٹ میں یہ بات سامنے نہیں آئی ہے اس لیے چناؤ آئیوک کا فیصلہ ہے کہ ممتابینر جی پر حملہ نہیں ہوا ہے ستروں سے جو ہمیں جانکاری ملی ہے لیکن پرسانت بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے سیکیورٹی لیپسز کے لیے جو ہمیں ستروں سے جانکاری ملی ہے آخر اس طرح کی گھٹنا ہوئی کیوں سی ایم کی سرکچہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آخر اس طرح کے لیپسز ہوئے کیوں اس پر بڑی کاروائی ہو سکتے ہیں اس بات کی امید ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں دیکھنا ہوگا کہ جناوائیوک کی طرف سے ادھیکاری طور پر کیا کچھ کہا جاتا ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ تی ایم سی نے جو آروپ لگایا تھا کہ ان پر حملہ ہوا ہے وہ تینوں ریپورٹ میں سے کسی بھی ریپورٹ میں اس بات کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا اور خارج ہو چکی ہے وہ آروپ لیکن نیراج یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے درشکوں کی جانکاری کے لیے دیش بھر کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھی کہ چناؤ آیوک کیا فیصلہ سناتا ہے اور یہی جواب ممتاب اینر جی کی پارٹی کو اب چناؤ آیوک بھی دے گا کیونکہ ایک لکھت میں شکایت درج کروائی گئی تھی ممتاب اینر جی پر سازشن حملے کا آروپ لگایا گیا لیکن جو نیراج سرکشہ میں چھوک اگر مانی گئی ہے سب سے پہلے نشانے پر کون ہوں گے جن پر کاروائی ہو سکتی ہے اس بات کے لیے دیکھیں کس پر کاروائی ہوگی پرسانت یہ ابھی بتانا ہمارے لئے مشکل ہے لیکن اس بات کی امید ہے کہ زیلا پرسانت سے لے کے کیونکہ اوبزرور کی جو ریپورٹ آئی تو اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ایزی آئی نومز کا پالن نہیں کیا گیا ہے ممتاب اینر جی کے کارکرم کو لے کر یا تو ٹی ایم سی نے بتایا نہیں تھا سی ایم کی سرکشہ میں جو لوگ تھے ان کی طرف سے نہیں بتایا گیا ہوگا اوبزرور کی جو ریپورٹ ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں وہاں ایسی موجود تھی جہاں سرکشہ کی جو گارنٹی ملنی چاہیے تھی مکھے منتری کو وہ سایت نہیں ملی تھی لیپسز کن کی طرف سے ہوئے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چناؤ ایگ نے کیا کچھ پایا ہے تینوں ریپورٹ کے آدھار پہ لیکن ممتاب اینر جی جو بار بار یہ آروپ لگا رہے تھے کہ کیا ان پر حملہ ہوا یہ آروپ لگایا تھا ان کی طرف سے اور پارٹی نے بھی آروپ لگایا تھا ٹی ایم سی نے باقاعدہ ایک لمبا پتر لکھا تھا ٹی ایم سی کا ایک پرتی نیدھی منڈل چناؤ ایگ کے سامنے آئے تھا لیکن وہ آروپ چناؤ ایگ نے بھی ریپورٹ کے آدھار پہ خارج کیا ہے لیکن آنے والے وقت میں کاروائی ہو سکتی ہے کن پر کاروائی ہوگی اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا ہمیں جی